بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں انیزہ اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے نینہ کے کچن میں آج ہم سمپل مسالوں سے بہت ہی مزیدار مسور پلاو بنائیں گے مزیدار اتنا کہ کھانے والے ہاتھ ہی نہیں روک سکیں گے تو چلے آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبکر کرنا نہ پھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں دیکھیں مسور پلاو بنانے کے لیے ڈیر کپ جتنا میں نے ثابت مسور یوز کیا ہے ایک کلو چاولوں کا میں پلاو بنا رہی ہوں اس کے حساب سے میں نے ڈیر کپ جتنا مسور لیا ہے اگر آپ کو مسور زیادہ پسند ہے تو آپ پورے دو کپ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک سے دو پانی سے آپ نے کو اچھے سے واش کر لینا ہے پھر ایک سے ڈیر گھنٹ آپ نے اس کو بھیگنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دوسری طرف ہمارے پاس یہاں پر بگار کے لیے ایک چھوٹا چائے کا چامچ سونف ہے ایک چھوٹا چائے کا چامچی زیرہ کالا زیرہ میں نے یوز کیا ہے جسے ہم شاہی زیرہ بھی کہتے ہیں نہیں ہے تو آپ نورمال زیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں پیس سے پچھے سادت سابت کالی میرچ ہے ایک بڑی اسٹک میرے پاس دارچینی کی ایک بڑی الائچی ہے کالی اور تین سے چار ادت سابت میرے پاس لانگ ہے ایک پورا بڑا میں نے بادیان کا پھول لیا ہے دس ادت میرے پاس دکنی میرچ ہے سابت جسے ہم سفید میرچ بھی کہتے ہیں نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں ویسے ہر گروسی سٹروپ آپ کو ایزیلی میرز آئے گی دو ادت تیز پتے ہیں آپ نے اس بیگار کو تیار کر کے سائٹ پر رکھ دینا ہے مسور کو ایک سے ڈیر گھنٹا ہو چکا ہی بھیگتر ہوئے اب آپ نے فاری اس کو چھنی میں چھان کر سائٹ پر رکھ دینا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو بھیگونا نہیں ہے بس ایک سے ڈیر گھنٹا ہی بھیگونا ہے دوسری طرف گریوی کے لیے ہمیں چاہیے پیاز اس کو ہم نے کرنینا ہے باریک چوپ میں نے چار ادت میرین سائز کی پیاز لی ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ چھوڑی کی مدر سے بھی باریک سلائسز کر سکتے ہیں ایک کلو چاول باسمتی میں نے یوز کیا ہے دو سے تین پانی سے آپ نے اچھے سے واش کر لینا ہے اور تیس منٹ کے لیے بھیگنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دو کپ تیل آپ نے اچھے سے پہلے گرم کر لینا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے سارا بگار جب بگار میں سے اچھی سی خوشبو آ جائے گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایک بڑا کھانے کا چمچ ہی لیسن پیسٹ اور ایک بڑا کھانے کا چمچ آدھرک پیسٹ ہائی فلم پر ہم اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے اور ساتھ میں ہی ڈال دیں گے اس میں چوپ کیوی پیاز اب آپ نے پیاز کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا بس لائٹلی سا کلر آ جائے بہت زیادہ اس کا ڈارگ براؤن کلر ہمیں نہیں چاہیے بس لائٹلی سا کلر چاہیے جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہو جائے گا تو آپ نے اس میں ڈال دینے ہے چار سے پانچ عدد آلو میں نے اس کو چکور سائز میں کٹ لیا ہے اچھے سے واش کر لیجے گا پھر آپ اس میں شامل کیجے گا اور یہاں پر میں پاس ہے بیس سے پچیز عدد حریمیچے ثابت حریمیچے میں نے یوز کی ہیں پلاو تھوڑا سا سپائسی اچھا لگتا ہے اگر آپ سپائسی کم کھاتے ہیں تو ان کی کونٹیٹی کم کر دیں ویسے اس کی کونٹیٹی نارمل ہے ہائی فلام پر ہم نے اس کی کرنی ہے بھنائی اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے کم از کم تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ ہافڈن ہو جائے ہم نے اس کو فلی نہیں پکانا صرف ہافڈن کرنا ہے آلو ہمارے ہافڈن ہو چکے ہیں تیل کے اندر اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ٹاماٹر پیوری اور وہ میں نے پانچ ٹاماٹر کی پیوری لیوز کی ہے اگر آپ کے پاس پیوری نہیں ہے تو آپ بارک چوپ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹاماٹر کو یہاں پر میرے پاس ہے ایک پوری گڑی پودینے کی اچھے سے بھلا آپ نے پودینے کو واش کر لینا ہے پھر اس کو بارک چوپ کر لینا ہے یہاں پر میرے پاس ہے ایک پاودہ ہی یہ ہوم میڈ ہے میرے چانل پر اس کی ریسپی موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے اس کو پہلے اچھے سے پھٹ لینا ہے جب بہت اچھے سے پھٹ جوا ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اب میں یوز کروں گی اس میں دو بڑے کھانے کے چامچ دھنیا پاودر پہلے میں نے اس کو تبہ پہ روز کیا ہے پھر موٹا کوٹ لیا ہے ایک بڑا کھانے کا چامچ زیرا پاودر اس کو بھی موٹا میں نے کوٹ لیا ہے تبہ پہ روز کرنے کے بعد ایک بڑا کھانے کا چامچ ہری میچو کا پیسٹ اگر آپ سپائسی نہیں کھاتے تو اس کی کانٹیٹی اسکپ کرتے ہیں ایک بڑا کھانے کا چامچ نمہ اب جو ہے وہ آپ اس کی بھونائی کریں گے اچھی سی فلائم یہاں پر آپ کا ہائی رہے گا اور ہم اس پر شامل کر دیں گے مسور صابت مسور جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے بلاو میں زبدہ سا دیگی ٹیسٹ لانے کے لیے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں آلو بخارے دس سے بارہ عدد ہے بہت زبدہ زائقہ ہوتا ہے آپ کو نہیں پسندہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں یا کم کانٹیٹی بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے بہت زیادہ آپ نے اس کی مکسنگ نہیں کرنی ہے بس آپ نے ایک دفعہ اچھے سے اس کو مکس کر کے اب آپ نے یہاں پہ اس کو کور کر کے میڈیم فلائم پر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے کم از کم مسور کو صرف 90% دن کرنا ہے 10% آپ نے چاملوں کے ساتھ پکانا ہے اس لئے میں اس میں پانی ایٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ٹماٹر اور دہی کے پانی میں ہی مسور کو ہم نے صرف 10 سے 12 منٹ پکانا ہے تاکہ ہمارے جو مسور ہیں وہ 90% دن ہو جائے بہت زیادہ پکائیں گے تو مسور حلوہ ہو جائے گا اس کے اندر میں نے اب چامل کیا ہے 6 گلاس پانی ایک کلو چاول ہے اس میں جو ہے وہ 6 گلاس پانی نیوز ہوتے ہیں اور میں نے 6 گلاس پانی یوز کیا ہے اب یہاں پر میں نمک دو بڑے کھانے کے چمچ یوز کر رہی ہوں آپ اکونیو ٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں چاولوں کے پانی کو اپنے اچھے سے اوبال دینا ہے جب تک کہ اس میں اوبال نہ آ جائے اپنے چاول شامل نہیں کرنا ہے اچھے سے اوبال آ چکا ہے کھلتا ہوا سا اوبال ہے اب جو ہم نے چاول بھگو کے رکھے تھے اس کو آپ نے پہلے سارا پانی ڈرین کر دینا ہے اور پھر ان چاولوں کو اس پانی میں شامل کر دینا ہے فلم یہاں پر ہائی ہی رہے گا سلو فلم پر آپ نے کام نہیں کرنا یہاں پر ایک دفعہ ہی آپ نے چمچ چلا کے اچھے سے مکسنگ کرنی ہے بار بار چمچ نہیں چلانا یاد رہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو کور نہیں کرنا جب چاولوں کا پانی سارا ڈرائی ہو جائے گا تو پھر آپ نے کر دینا ہے فلم کو سلو اور یہاں پر میں دو بڑے کھانے کے چمچ گھی یوز کروں گی گھی یوز کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا پلاو کا چاول جو ہے وہ بہت کھلا کھلار آئے گی گا اور اوپر سے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوگی دس سے پندر میٹھ ہم اس کو دم دیں گے اور جب اچھے سے دم آ جائے گا ہمارے پلاو میں تو پھر ہم آپ بزبتر سے اپنے پلاو کو کریں گے سر لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور برزبتر سے ٹپ شیئر کروں گی سر کرنے سے پہلے آپ اس کو اگین کور کر دیں جب دم آ جائے نا اور چولا آپ نے برند کر دینا ہے تو آپ نے اس کو کور کر کے دس میٹھ کے لئے چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کی سٹیم ساری نکل جائے جب ہم گرم گرم میں ہی چمت چلاتے ہیں تو ہمارا چاول جو ہے وہ سوفٹ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نکل جائے وقت اور جب آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے نا دس میٹھ کے لئے اس میں سے سٹیم نکل جائے گے اس کے بعد آپ سرف کریں گے تو آپ کا چاول بلکل کھلا کھلا لگے گا اور ٹوٹے گا نہیں سو اس زبادت سے آپ پلاو کو آپ کیجئے یہ سرف بہت ہی دولیشیس رسیپی ہے بہت ہی سیمپل انڈرز سے ہم نے بنایا ہے رائتہ ضرور بنا لیجئے گا اور اس میں اپلے بندے ڈال کر آپ جو ہے اس مزیدار سے پلاو کو سرف کیجئے آپ کو آپ کی فاملی کو بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر یہاں پر میری رسیپی کو کوئی چھوٹا سا بھی پارٹ آپ کو پسند آیا ہے تو میری رسیپی کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ابدیسی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا